موسیقی آصف زرداری کے لیے ایک اور آزمائش پان سال پرانے ریفرنس میں بریت کے خلاف نیپ کی درخواست سمات کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ 18 اپریل کو شنوائی کرے گا سابق صدر پر وزیراعظم ہاؤس میں سرکاری خرچ سے پولو گراؤنڈ بنانے کا الزام تھا آیان علی کے لیے ایک اور مشکل بیرون ملک جانے کے لیے ائرپورٹس پر سہولیات فراہم کرنے والے کا سراخ مل گیا مشتاق کو پی پی راہنمار اخصانہ بنگش نے ایوان اس صدر میں پروٹوکل آفیسر لگوایا سفارشی خط نیپ کے ہتھے چڑ گیا تحقیقات کا آغاز جالی اکاؤنٹس کیس میں ایک اور جالی کی باری وزیراعظم سندھ کی نیپ پیشی تھتھا شگر ملز کے مطالق بیان ریکارڈ کرا دیا جے آئی ٹی رپورٹ جھوٹ کا پلندہ غلط نتیجہ نکالا گیا مراد علی شاہ کی گفت کو وزیراعظم سے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے ڈیڑھ گھنٹا سوالات کیے تحریری سوال نامہ بھی دیا گیا مراد علی شاہ کو دو ہفتوں میں جواب جمع کرانے کی ہدایت تحریری موقف پر دوبارہ بلانے کا فیصلہ ہوگا نیپ کا اعلامیہ جاری وزیراعظم کا جارہانہ انداز بلاول بھٹو لا علم قرار جالی اکاؤنٹس کیس دو ہزار سولہ میں شروع ہوا پی ٹی آئی دور میں کوئی مقدمہ نہیں بنا نواز شریف کو کس قانون کے تحت باہر جانے دیں عمران خان نے شہباز شریف کو بڑے بھائی کا فرنٹ مین قرار دے دیا عمران خان پر اب بھی نواز شریف اور شہباز شریف کا خوف سوار نا اہلی کی وجہ سے اپوزیشن کو کنٹینر دینے کی خواہش مند پہلے وزیراعظم قرار اپوزیشن آپ کو سیاسی شہید نہیں بننے دے گی مریم اورنگزیب کا رب دیا مار نواز شریف کی طبیعت تشویشناک اللہ تعالی انہیں صحت دے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں سبر سے مدد آتی ہے بیٹی آئیشہ حارون سے متاثرہ بچوں کا سکول چلا رہی ہے شہباز شریف کی گفتگو سپیشل چائلڈ کی بنائے گئی پینٹنگ سکو سرہ اسمان بزدار صاحب یہ بھی بتا دیں کہ آپ فیاض الحسن چوہان کو واپس کبینہ میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہے فیاض الحسن چوہان بھائی وزیرعالہ پنجاب کا کابینہ میں شامل کرنے کے سوال پر جواب نواز شریف کو مکمل سہولتیں دے رہے ہیں اسمان بزدار کی لاہور میں گفتگو بہنوئی کو شکایف سل کا انچارج لگانے کی بھی بتا ہے آپ کے بہنوئی کو شکایف سل کا انچارج لگائے گا آپ جب اس کا نوٹیفکیشن پڑھنے لکھا کیا ہوا ہے نہ اس کی تنخواہ ہے نہ اس کی پریولیجز ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف بیٹھ کے ریکارڈ کر رہے ہیں چیمن نیب کا بڑا اقدام اسد منیر کے لگائے گا الزامات کی انکوائری خود کرنے کا اعلان تمام کیسز کا ریکارڈ طلب قانون کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے قومی احتساب بیورو کا اعلامیہ سانحہ نیوزیلینڈ شہید عریب کی کراچی میں نماز جنازہ ادا سخی حسن قبرستان میں تتفین ہر آنکھ نم اہل خانہ غم سے نڈھان دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا نیوزیلینڈ نے دنیا کو بتا دیا آپ کی قائدانہ صلاحیتوں اور حمدردانہ تلز عمل کو صدیوں یاد رکھا جائے گا شہباز شریف کا نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کو خط نیک سمن ناؤ کا اظہار دھرکی سے لڑکیوں کے مبینہ اغواہ کا معاملہ عدالت پہنچ گیا دباؤ میں اسلام قبول نہیں کیا حکومت سیکیورٹی دے دونوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بہنیں نابالغ ہیں بھائی نے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینٹ سے رجوع کر لیا مشرف پیشوں ویڈیو لنک سے بیان دیں یا وکیل جواب دیں سپریم کورٹ کے تین آپشن یہ نہ ہو وہ عدالت کو مکے شکر دکھا دیں اندازہ تھا کہ اسپتال میں داخل ہو جائیں گی چیف جسس کے ریمارکس سنگین غدداری کیس میں التوا کی درخواست مسترد راو انوار اور دیگر ملزمان فنقیب اللہ قتل کیس میں فرد جرم آئی تمام ملزمان کا صحت جرم سے انکار کرا تھی کہ انصداد جائشت گردی عدالت نے 11 اپریل کو گواہ طلب کر لیے موسیقی موسیقی تقیب اسمانی پر حملہ سندھ میں علماء کی سیکیورٹی میں اضافہ آئی جی کی شہید اہلکار محمد فاروق کے اہل خانہ سے تازیت بچوں کی تعلیم اور علاج مولجے کا اعلان موسیقی لڑکڑا تھی مائشت کے لیے اچھی خبر چین سے پاکستان کو دو ارب دس کروڑ ڈالر مل گئے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں اضافے سے روپے کی قدر پر دباؤ کم ہوگا موسیقی جالی اکانٹس کے خلاف کاروائنوں اور دیگر اقدامات پر بریفنگ پاکستان اور یورپین یونین پاکستان اور یورپین یونین پاکستان اور یورپین یونین پاکستان اور یورپی یونین تعلقات کا نیا دور شروع کرنے پر متفق معاشی اور سماجی شعبوں میں تابون پر اتفاق شاہ محمود قریشی نے دہشتگردی کے خلاف معصر اقدامات اور نیشنل ایکشن پلین سے آگاہ کیا حالیہ کشیدگی میں پاکستان کا رویہ قابل تعریف اسلاموفوبیا یورپ کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے مہمان رہنما کی پریس کانفرنس اسلام علیکم میں ہوں عبیداللہ صدی اللہ اور میں ہوں مریم بیسان اور میں ہوں مردراز ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی خبریں تفصیل کے ساتھ بولٹن کا حصہ ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد بولٹن کے آغاز میں اہم خبر دیں گے آپ کو سابق سادرہ سفری زرداری کی پولو گراؤنڈ اور ارسس ٹریکٹر ریفرنسز میں بریت اسلامباد ہائی کورٹ نے نیب اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے اٹھائیس مائی سال دوہزار چودہ کو پولو گراؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے آصف علی زرداری کو بری کیا تھا مزید تفصیل بتا رہے ہیں آمیر سعید ابباسی اب ایک صدر آصف علی زرداری کے لیے نئی مشکل پولو گراؤنڈ اور ارسس ٹریکٹر ریفرنسز میں بریت کے خلاف نیب اپیل سماعت کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کورڈ کا ڈیوین بینچ اٹھارہ اپریل کو سماعت کرے گا احتساب عدالت نے مئی دوہزار چودہ کو پولو گراؤنڈ اور ارسس ٹریکٹر ریفرنسز کا فیصلہ سناتے ہوئے آصف علی زرداری کو بری کر دیا تھا آصف علی زرداری پر الزام تھا انہوں نے وزیراعظم بنیزر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں سرکاری خرچ پر وزیراعظم ہاؤس میں پولو گراؤنڈ تعمیر کروایا جبکہ بیرون ملک سے ارسس ٹریکٹر خریدے جس میں مبینہ طور پر خود بھٹ کی گئی نیاب نے بریت کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا جس کے بعد اب چیف جسٹس ہتر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزے پر مشتمل بینچ اپیل کی سماعت کرے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کیلئے الگ سے قانون نہیں لاسکتے نواز شریف ملک اندر جہاں چاہیں ان کا علاج کروایا جا سکتا ہے نواز شریف نے ایک فیکٹری سے تیس فیکٹریز بنا لی لیکن ایک اچھا اسپتال نہیں بنا سکے وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن احتجاج کرنا چاہتی ہے تو اسے ڈی چوک پر کنٹینر فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں اسلام آباد سے عابد ملک کی ریپورٹ نواز شریف تیس سال میں ایک ایسا اسپتال نہ بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو ایسا کوئی قانون نہیں کہ نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجوائیں وزیراعظم عمران خان کا اعلان زیر سمندر تیل اور گیس کا زخایت دریافت ہونے کی نویت سنا دی بلاول بھٹو نیف سے خائف قرار اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے ملاقات میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے ارک سے قانون نہیں لا سکتے ملک کے اندر جہاں چاہیں علاج کروا سکتے ہیں نواز شریف نے ایک فیکٹری سے تیس فیکٹرییں تو بنا لی لیکن اچھا اسپتال نہیں بنا سکے وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن احتجاج کرنا چاہتی ہے تو اسے ڈی چوک پر کنٹینر فرام کرنے کے لیے تیار ہیں عوام ان کی کرپشن بچانے کے لیے باہر نہیں نکلے گی وزیراعظم نے کہا کہ بلاول بھٹو نیپ سے خوف زدہ ہیں اس لیے رو رہے ہیں آیان علی اور بلاول بھٹو کے ائر ٹکٹ ایک ہی جاری اکاؤنٹ سے بنائے گئے پیپس پارٹی نے ماضی میں جاری اکاؤنٹ کے ذریعے اربوں روپے کی منی لوڈرنگ کی ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم نے کہا کہ وزیراعظم نے کہا کہ وزیراعظم عثمان بزدار اور محمود خان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں شباز شریف 1985 سے نواز شریف کے فرنٹ مین جبکہ عثمان بزدار ابھی نئے ہیں سوال شریف صحافیوں کو لپاپا دیے بغیر پریس کانفرنس تک نہیں کرتے تھے وزیراعظم عثم عثمان خان نے کہا کہ نیب حکومت کے زیر اثر نہیں سابق چیئرمن نے ماضی میں بڑے بڑے کرپشن کیسز بند کروا دیے نیب چھوٹوں کی بجائے بڑے مغربنچوں پر ہاتھ ڈالے میں نے اپنے کرکٹ کے مہایدوں اور بیوی سے طلاق کے کاغذات تک دیے بنی گالا کی رہائشگاہ پر جیب سے ساٹھ لاکھ روپے غرش کیے ایک توفہ بیچ کر اپنی رہائشگاہ کے باہر سڑک بنوائی عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارتی انتخبات سے قبل پاک بھارت تعلقات میں بہتری کی امید نہیں جو میں پاکستان پر موٹی کا غیر سگالی پیغام ملا لیکن ابھی چکر نہ رہنا ہوگا بھارت کے جانب سے پاکستان میں دیشنگردی کا خطرہ ہے اگوان تعلیمان مجھ سے ملنا چاہتے تھے اگوان حکومت کے اعتراض کے بعد ملاقات منصوب کر دی امریکی صدر سے ملاقات یا باتچیت ابھی تیہ نہیں ہوئی وزیراعظم عمران خان کے اس بیان پر نون لی کی ترجمان مریم اور انگزیب کا ردعمل سامنے آیا ہے وہ کہتی ہیں کہ وزیراعظم پانچ سال سے نواز شریف اور شہباز شریف پر سیاست کر رہے ہیں وزیراعظم پر اب بھی نواز اور شہباز شریف کا خوف تاری ہے اپوزیشن آپ کی نا اہلی کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہے قوم عمران خان کو جھوٹے واحدوں کی وجہ سے مسترد کر دے گی مریم اور انگزیب کا مزید کہنا تھا امران صاحب اب آپ کا جھوٹ نہیں چلے گا انہوں نے آج ردعمل دیا ہے وزیراعظم عمران خان کی گفتگو کے اوپر جو انہوں نے سینئر صحافیوں کے ساتھ کی ہے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی طبیعت تشفیشناک ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں سبر سے اللہ کی مدد آتی ہے اپوزیشن لیڈر الہمرا آرٹ گیلری میں آٹیزم میں مبتلا بچوں کی پینٹنگز دیکھنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وہ کرٹیکل ہے وہ سب جانتے ہیں کل ہیرنگ ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دست بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر پاکستان پر اور ہم سب پر میاں صاحب پر رحم فرمائے تھے آئیشہ حارون جو میری بیٹی ہیں یہ پچھلے کئی سال سے آٹیزم کا یہ سکول وہاں پر رنگ کر رہی ہیں رائی ونڈ میں اور الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت سے ان کی پوری ٹیم نے مینجمنٹ نے بڑی محنت سے وہاں پر ان بچوں اور بچیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بعض صلاحیتیں تو ان کو شاید عطا نہیں کیلئے لیکن بے شمار ایسی صلاحیتیں دی ہیں جن سے یہ بچے اور بچیاں اپنا جو ہیڈن جوہر جو ہے وہ دکھاتے ہیں اگر ان کو ایکسپور کیا جائے اگر ان کی پوری طرح ان کی ٹریننگ کی جائے حالات چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں کتنے دگروں کیوں نہ ہوں کتنا بڑا چیلنج کیوں نہ ہو ہمیں اس کو فیس کرنا چاہیے کمٹمنٹ کے ساتھ ایک ریزولف کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت پھر آپ کے شامل حال ہوتی ہے معاملہ ہے برگیڈیا ریٹائیڈ اسد منیر کی مبینہ خودکشی کا جس پر نیب کا پہلا بیان سامنے آ گیا نیب اعلامیہ کے مطابق چیلن نیب اسد منیر کی مبینہ خودکشی کی انکوائری وہ خود کریں گے چیلن نیب نے اسد منیر کے تمام کیسز کا ریکارڈ طلب کر لیا مطالقہ ریکارڈ فوری طور پر پیش کی آ جائے چیلن نیب کے جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے اسد منیر کے کیس میں قانون کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے نیب نے اپنے اعلامیے میں ایسا بھی کہا ہے برگیڈیا ریٹائیڈ اسد منیر کی ادھر جالی اکاؤنٹس کیس میں پیشے کے بعد وزیر اعلی سند مراد علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ مجھ سے ڈیڑھ گھنٹہ پوچھ گچ کی گئی اور میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں جی آئی ٹی رپورٹ جھوٹ کا پلندہ ہے اس کا غلط نتیجہ نکالا گیا تھٹہ شگر مل کے سوالے سے مجھے بلائے تھا میں ڈیڑھ گھنٹہ ان کے سوالات کی جوابات دیکھا ہے ہوں جی آئی ٹی کا وکیل کہتا ہے کہ غلط انکلوشن ہے ہم کوئی کنکلوشن پر ایک کنکلوشن پر نہیں آسکے پھر بھی میرا جو میڈیا ٹرائل اور یہ چل رہا ہے اور آج پہلی بار مجھے بلائے گئے میں تو بڑا شکر گزار تھا کہ میرا محکم بھی لیا ہے یہ جو مقدمات ہیں اور جی آئی ٹی رپورٹ ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے اس میں بہت زیادہ فلاؤز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ کیس وزیراعلا سن سے متعلق نہیں ہے ریکارڈ سیکٹری سے منگوانا چاہیے تھا حکومت سسٹم کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے نیر بخاری اور کمر زمان کائرہ نے روالپنڈی میں دھواندھار میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ سرکار اور نیپ کا رویہ غلط ہے وزیراعظم سوائی سیکٹریز کو بلا کر میٹنگ کر رہے ہیں کیا یہ حکومت ہے یہ ہے نیا پاکستان آپ کے اور ہمارے درمیان بار بڑڈ وائر لگائی ہوئی ہے اور یہ ہے اس ملک میں جمہوریت یہ یہ ایشیو جس پہ چیف منسٹر صاحب کو بلایا گیا یہ چیف منسٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہے چیف منسٹر کسی ریکارڈ کا کسٹورڈین کبھی نہیں ہوتا کنسرنڈ منسٹریز کے سیکٹریز ہوتے ہیں تیار آنسریبل جو رویہ مجدعہ حکمنانوں نے اپنایا ہوا ہے یہ سسٹم کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں آج اسلام آباد کس پورے علاقے کو سینکڑوں نہیں ہزاروں پولیس والوں نے گھیرا ہوا ہے کیا ہم نیب سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیوں کیا یہ مس یوز آف فنڈز نہیں ہے یہ جو لاکھوں روپے خرچ کیے جارے کس کام کے لیے ہم عدالتوں سے نہیں لڑتے ہم اپنے کیس لڑتے ہیں اور وہ ہمیں لڑنے آتے اگر ریاست یہ چاہے گی کہ ہم جھگڑا کریں تو بسم اللہ اس کا بھی ہمیں تجربہ ہے کیا فیڈرل گورنمنٹ اپنے ان ہتکنڈوں کے ذریعے سندھ کی گورنمنٹ کو پرالائز کرنا چاہتی ہے نیب نے غلط رویہ اختیار کیا ہوا ہے یہی رویہ عمران خان کی حکومت کا ہے یہی رویہ نیب کا ہے اور نیب کو ایسے رویوں سے جس سے پاکستان کے اندر ہمارا آلڈی ایک فرجائل پلٹ جو سسٹم ہے اس کو اور خراب مت کریں موٹیوز ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں سندھ کے چیف منسٹر کو سندھ کے اندر جواب مجھ سے پوچھنے چاہیے یہ الگ بات ہے کہ کیس کیا ہے کیس میں بھی کچھ نہیں ہے ایک انتہائی واحیات کیس بنایا گیا ہے جو ہمارے دور کر نہیں ہے وزیر آدم صاحب جو ہے وہ صوبائی سیکرٹریز کو اور صوبائی لوگوں کو بلا کے سرکاری ملازموں کو بلا کے میٹگیں کر رہے ہیں کیا یہ گم میٹ ہے وزیر آلہ پنجاب سردار اسمان بوزار نے کہا ہے کہ نواز شریف کو مکمل سہولیات دی جا رہی ہیں لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ حکومت تمام علاقوں کی ترقی پر توجہ دے رہی ہے جب فیاض الحسن چوہان کے مطالق ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا وہ تو بھائی ہیں میرے خیال میں آپ نے وہ جو ڈاکٹر صاحب نے لیٹر ایشو کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو اس میں کیا لکھا ہے اور سیم صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز صاحب بارہ دفعہ کہہ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ان کو سخت علاج کی ضرورت ہے اگر وہ باہر سے ڈاکٹر یا موالد مغوانا چاہے تو کیا سرکاری کرچ پر مگوائیں گے تو ہم نے تو پوری فیسیلیٹیز ان کو پروائیڈ کر دی ہے ہم نے تو ان کو کہہ دیا ہے اور ڈاکٹرز نے ان کو چیک اپ کیا ان کی رپورٹس بھی آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ لیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے اسمان موزار صاحب یہ بھی بتا دیں کہ آپ فیاسو کا سن چھوان کو واپس کبینہ میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہم نے بتائیے گا کہ ایک کچھ ایسی بھی آئی دیکھیں جی یہ پورا پنجاب ہمارا ہے اس میں ہر جگہ پہ فنڈز ہم خرج کریں گے آپ کے پنجابی کو اس کا نوٹیفکیشن پڑھنے لکھا کیا ہوا ہے نہ اس کی تنخواہ نہ اس کی پریولیجز کچھ بھی نہیں ہے صرف وہاں بیٹھ کے ریکارڈ کر رہے ہیں کمپلیج ریکارڈ کر رہے ہیں دوسرے جانب ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لگنون کی شکایت پر ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ محتل کر دیا گیا ٹویٹر اکاؤنٹ محتل کیا گیا جی وہ اس لیے محتل کیا گیا ہے کہ پی ایم ایل این نے دوبارہ شکایت کی ہے ٹویٹر کو کہ میں نواز شریف صاحب کی ہیلتھ کی سے ریلیٹر جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کرتا ہوں پبلک کے ساتھ تو یہ ان کا پرسنل ڈیٹا اللہنگہ یہ غلط بات ہے وہ ایک ان میٹ ہیں قیدی ہیں تو جب قیدی بیمار ہوتا ہے تو یہ ایک گورنمنٹ کی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے کہ عوام کو اس کی بیماری کے بارے میں اگاہی دیں میجے جو رول میری لیڈرشپ نے دیا ہے وہ تو میں کرتا رہوں گا بلے میرے خلاف قرارداد ہو یا اکاؤنٹ محتل ہو خبروں کے سلسلے کو فاروق ستار آمیر خان مصطفیٰ کمال سمیت دیگر جماعتوں کے رہنما بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تفصیل بتا رہے ہیں علی مہدی نیوزی لینڈ میں دہشتگردی کا شکار ہونے والے عریب احمد کی نماز جنازہ ادا شہید کو کراچی کے ساکی حسن قبرستان میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں گورنر سن امران اسمائل وزیر بلدیاز سن سعید گنی ڈاکٹر فاروق ستار مصطفیٰ کمال آمیر خان حافظ نعیم آفتاب صدیقی سابق گورنر سن محمد زبیر نیحال حاشمی سمیت دیگر اہم شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی بہت بڑی نماز چاہاں کے سہادت کوخط اسے روز پل عریب احمد پرواز کے ذریعے کر دس روز بعد میت گھر پر تو قرام مچ گیا اہل خانہ رشتہ دار اور پڑوسیوں سمیس سب غم سے نڈال ہے کوئی ازالہ تو نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا اور بس یہ ایسے مقام پر چلا گیا ہے آپ لوگ دعا کریں بہت اچھی طرح ہینڈل کیا ہے اور وہ ہم سے رابطے میں ابھی تک رابطے میں ہماری گورنمنٹ بھی رابطے میں پاکستانی گورنمنٹ نیزلینڈ گورنمنٹ بھی رابطے میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے گلدفتہ بھی بھیجا گیا شہید عریب احمد کے نماز جنازہ اور تصفیر میں شریک افراد نے واقعے پر گھرے دکھ اور رنج کا اضار کیا کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ علی مہدی دنیا نیوز کاراجی ہندو لڑکیوں کے مبینہ اقواہ کی بات کر لیتے ہیں ہندو لڑکیوں کے بھائی نے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور پینچ میں رٹ پیٹیشن دائر کر دی بھائی کا معاقف ہے کہ دونوں بہنیں نابالک ہیں دوسرے جانب لڑکیوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ دباؤں میں اسلام قبول نہیں کیا حکومت سیکیورٹی دے جان کو خطرہ ہے ہندو لڑکیوں کی شادی کا معاملہ عدالت پہنچ گیا بھائی نے لاہور ہائی کورٹ بھاولپور بینچ میں رٹ پیٹیشن دائر کر دی درخواست میں بھائی کا معاقف تا کہ دونوں بہنیں نابالک ہیں ایک کی عمر تیرہ اور دوسری کی پندرہ سال ہے اگر وہ مرضی سے مسلمان ہوئیں تو عدالت پیش کیوں نہیں کیا جا رہا پھر انہوں نے شادی کر رہی ہے تو وہ کوٹ میں کیوں نہیں پیش ہو رہے اور ان کی ایج تیرہ سے پندرہ سال تیرہ سے پندرہ سال اگر پاکستان میں یہ لاہ قبول ہے کہ تیرہ اور پندرہ سال کی بچیوں کا نکاح قبول کیا جاتا ہے تو ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں دیفہ میں ہمارے پاس جس میں وہ واضح عمر ہے ان کی ایک کی تیرہ سال دوسری طرف ڈھانٹی کی دونوں بہنوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے درخواست میں دونوں بہنوں کا موقع تھا کہ دباؤ میں اسلام قبول نہیں کیا شہروں اور ہماری جان کو خطرہ ہے حکومت سیکیورٹی فراہم کریں درخواست میں مجارت داخلہ وزیر اعلی سندھ پنجاب اور سندھ کے آئی جیز کو فریق بنایا گیا ہے پیمرہ سمیت وقمی اسمبلی رمیش کمات اور ہری لال کو بھی فریق بنایا گیا ہے فیصلہ بات میں ساسل کے بچے کی مبینہ فارنگ سے ماں کی حلاکت کا معاملہ مشکوک ہو گیا ہے مقتولہ کی بہن نے الزام آئد کیا ہے کہ ہینا فاطمہ کو شوہر نے قتل کیا ہے اور بچنے کے لیے الزام اپنے بیٹے پر لگا دیا ہے پولیس نے مقتولہ کے شوہر کو گرفتار کر لیا ہے بیٹے کی مبینہ فارنگ ماں جان سے گئی شوہر سلاکھوں کے پیچھے مقتولہ کی بہن کی چیخ و پکات قصدن قتل کیا یا واقعی حادثہ تا قتل مواما بن گیا افسوسناک واقع فیصل آباد کے علاقے تھانہ جھنگ بازار کی حدود میں پیش آیا جہاں سات سال کے ازان نے مبینہ طور پر کھلونہ پسٹول سے فائرنگ کی گولی ماں ہینا فاطمہ کے سر میں لگی جو موقع پر دم توڑ گئی گولی نے ازان کی اپنی ہی دنیا اجار دی مقتولہ کی بہن نے الزام آئیت کیا کہ قاتل اس کا اپنا شوہر رزوان ہے اس نے مارا یہ پہلے بھی جب بھی ہل رہا ہی جگرہ ہوتا تھا فائرنگ ایسی کرتا تھا نکال لیتا تھا ہینا کو کہتا تھا کہ میں نے تمہیں مار دینا یا خود مرجا میری جان چھوڑ دے مجھے کہتے تھی کہ آپ مجھے کچھ کر دے گا تو میرے بچے کو زمان لینا اور میری تصویریں اور میری رکھاٹی سیف رکھ رہا شوہر کا کہنا ہے بچے سب جانتے ہیں کہ اسے میں نے نہیں مارا جب میں نے فائر دی واضح میں اٹھے اقدام میری بیٹی نے میں نے کہا پپا یہ دیکھو زان بھئی یعنی کیا کر دی ماما کے بلینڈ نکال رہ رہی میں اسے ٹیم کچھ نہیں دیکھا میں سمجھا پتہ نہیں ترجمان پولیس اسپیکٹر آمیر وحید کا کہنا تفتیش میں سب کچھ سامنے آ جائے گا پولیس نے مقتولہ کی شہر کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے موسیقی